اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فرج سعید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے موسم چینج ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی ریسپی بناؤں کل میں نے فرائی فیش بنائی تھی تو آج میں نے سوچا کچھ میٹھا ہو جائے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ریسپی لے کیا ہوں مکھنڈی ہیلوہ چلے جی ریسپی کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو کپ سوچی سوچی کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے دو کپ سوچی ہے تو میں اس میں دو گلاس ہی دودھ ایڈ کروں گی دودھ ہم زیادہ ایڈ کریں گے دودھ جتنا زیادہ ایڈ کریں گے اتنا ہی مکھنڈی ہلوہ ہمارا بہت ہی اچھا بنے گا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے میں نے پہلے لیا ایک پیارا سا باول اور اس میں میں نے جو دو کپ سوچی ہے وہ ایڈ کر دی ہے سوچی کو آپ نے چھان کے ہی ایڈ کرنا ہے اور اب میں نے اس میں ایک گلاس دودھ ایڈ کیا ہے دودھ کو میں تھوڑا سا اس کو مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گی کہ ایک گلاس میرے پاس دودھ کا اور باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی دودھ ایڈ کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گی کہ اس کا کلر جو وائٹ سے ہے وہ تھوڑا سا چھلک نہیں دے رہا تو اب میں اس میں ایک پینچ جو ہے وہ فوڈ کلر ایڈ کر دوں گی آپ کوئی بھی کلر اس میں یوز کر سکتے لیکن مجھے یہ والا کلر اچھا لگ رہا تو تو میں نے اس میں یہ والا کلر جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے تو اب میں کیا کروں گی کہ چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے ہی لانے کے بعد میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو ہماری سوچی ہے وہ اچھی طرح سے پھول جائے اب دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد اور ماشاءاللہ سے سوچی جو ہے وہ اچھی طرح سے پھول گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں کیا کروں گی کہ میں نے اس کو بنانا شروع کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے فلیم کو آن کیا اس کے اوپر میں نے رکھی کڑائی اور ڈیڑھ کب میں نے اس میں گھی ایڈ کیا اور دو علاچی جو ہے میں نے اس کا مو کھول کے اس میں گھی میں ایڈ کر دی ہے جیسے ہی گرم ہوئے میں نے اس کی جو آنچ ہے میں نے بلکل سلو کر لینی ہے میں نے میڈیم آنچ بھی نہیں رکھنی بلکل نورمل آنچ بھی میں نے رکھنے اور اب میں نے جو سوچی دودھ میں مکس کر کے رکھی تھی وہ میں نے گھی میں ایڈ کر دی ہے تو اب ہلانے والا جو کام ہے وہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں چمچ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں ہلانا پڑتا ہے تاکہ دودھ اور سوچی کی جو گھٹلیاں سے ہیں وہ نہ بنیں آپ جتنا اچھا اس کو ہلائیں گے یہ اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی سوفٹ یہ ہمارا حلوہ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ ابھی سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے اور چمچ میں اتنا وزن آ رہا ہے کہ مجھے پوری اپنی طاقت کے ساتھ اس کو ہلانا پڑ رہا ہے تو آپ نے بھی بڑی اچھی سی یہ اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے یہ بڑی ہی ایک زبردست ریسپی ہے سردیوں میں تو یہ سب کا فیوریٹ حلوہ ہے لوگی سے اپنے گھروں میں بڑے شوق سے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ تقریبا ہمارا جو ہے ابھی اس کی گھنائی جو ہے وہ ابھی ہم کریں گے لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے اپنا گھی چھوڑنا شروع کرتی ہے آپ نے ساتھ ساتھ اپنے برطن کو صاف لازمی کرتے جانا ہے اس کو چمچ کو ہلاتے جانا ہے چمچ کے ساتھ آکے سوجی جو ہے وہ چپکے نا کیونکہ ہم نے اس میں دودھ ایڈ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ تھوڑی سی چپکے گی لیکن آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو چپکنے نہیں دینا نہیں تو یہ لگنا شروع ہو جائے گا اور وہ جو ہے وہ جل جائے گا تو اس کی جو سمیل ہے پھر وہ اچھی نہیں لگے گی اور ہماری ڈش کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ نے چمچ کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہلاتے جانا ہے آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں چینی ایڈ کر دیا سوجی کی تقریبا ہم نے بھونائی کر لی تھی اب میں نے اس میں چینی ایڈ کیا تو میں پھر اس کو اچھی طرح سے ہلاؤں گی تاکہ چینی جو اپنا پانی چھوڑے گی تو یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا لیکن ہم پھر اس کو ہلائیں گے اب میں نے آنچ کو تھوڑا سا جو ہے وہ تیز کیا ہے زیادہ تیز نہیں کیا تاکہ چینی جو ہے یہ جلدی سے اس میں میلٹ ہو جائے چینی میلٹ کرنے کے بعد ہم پھر اس کی اتنی اچھی بنائی کریں گے تاکہ یہ گھی چھوڑ دے آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو اتنی اچھی طرح سے بھون لیا کہ اس نے اپنا گھی جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ گھی کس طرح سے باہر نکل آیا ہے ابھی میں اسے تین سے چار منٹ کے لیے اور اس کی بنائی کروں گی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بنائی کروں گی تاکہ جو دودھ ہے وہ اس کا جو کچھا پان رہ جائے گا ہماری سوجی کا وہ ختم ہو جائے اور ہمارا ایک اچھا سا جو حلوہ وہ تیار ہو جائے کیونکہ یہ حلوہ زیادہ یہ بنائی سے ہی حلوہ بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھ ہوتا ہے اب تقریبا ہمارا حلوہ جو ہے یہ تیار ہو چکے آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست جو ہے یہ ہو گیا اور اس نے اپنا سارا گھی جو اس نے چھوڑ دیا ہے تو یہی سب سے بڑی اس چیز کی علامت ہے کہ یہ ہمارا حلوہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں نے کشمش ایڈ کر دیا ہے اب کشمش ایڈ کرنے کے بعد میرے پاس کچھ بادام تھے تو میں نے اس میں اب جو ہے وہ بادام میں نے وہ ایڈ کر دینے ہیں تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے اچھی طرح سے ہلانے کے بعد میں نے کیا کرنے ہے کہ میں اب فلیم کو آف کر دوں گی کیونکہ حلوہ ہمارا ہمارا جار ہو چکے اگر میں نے اب فلیم کو آف نہیں کیا تو یہ جلنا شروع ہو جائے گا تو اس لئے میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا زبردست آپ کو اس کا لک نظر آ رہا ہے کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اور یہ دکھنے میں بھی اچھا ہے اور ماشاءاللہ سے کھانے میں بھی اور زیادہ اچھا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ میری ریسپی کو لازمی ٹرائی کیا کریں اب ہم کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ حلوہ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اس کا آپ لک دیکھیں اس کا ٹیسٹ بھی یقیناً بہت ہی اچھا ہے اور بلکل یہ کھوئے کی طرح ہمارا جو حلوہ یہ تیار ہوئے حالانکہ میں نے اس میں کھوئے کا استعمال نہیں کیا میں نے اس میں دودھ کا استعمال زیادہ کیا تو اس لئے کہ اس کا ٹیسٹ بھی وہ بھی کھوئے کی طرح ہی آ رہا ہے اب میں نے اس کے اوپر کشمش میرے پاس پڑی تھی میں نے اس کے اوپر وہ ڈسٹ کیا ہے اور میرے پاس تھے بادام میں نے وہ بھی اس کے اوپر اچھی طرح سے ڈسٹ کر دی ہیں میں نے آج چاروں مغز کا استعمال نہیں کیا کیونکہ میرے پاس بادام بھی اتنے سارے تھے کہ چاروں مغز کی جگہ ہی نہیں تھی اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں کتنے قریب سے آپ کو کیامرا لگا کے دکھا رہوں کہ کتنا اچھا جو ہے وہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکے آپ میری اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیا کریں اپنی فیملی میں شیئر کیا کریں اور اپنے کومنٹس میں مجھے بتایا کریں کہ اگر آپ لوگوں نے اس ریسپی کو بنایا تو یہ کیسی بنی ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اچھے اچھے کھانے بناتے رہیں اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں تاکہ لوگ آپ سے خوش رہیں اور آپ کے اچھے اچھے کھانے جو ہے وہ انجوائے کریں کل پھر آپ کو ملتے ہیں ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ